اور روس یوکرین جن سے جوڑی بڑی خبر کچھ پسٹمی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ویگنر گروپ کے 25 سدار لڑاکے بیلا روس کی طرف سے یوکرین پر حملہ کرنے والے ہیں خبر کی مانے تو پتن اور ویگنر چیپ یوگینی پراغزن کے بیچ سمجھوتا ہو چکا ہے جس کے بعد سے ویگنر کے لڑاکے جو موسکو میں بگاوت کرنے آئے تھے اب وہی لڑاکے زیلنسکی کے یوکرین پر بیلا روس کی طرف سے حملہ کریں گے ویگنر چیپ یوگینی پراغزن بڑا روس سے اب یوکرین کے خلاف بڑا مورچہ کھولیں گے حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ پتن نے محض 12 سے 18 گھنٹے کے اندر بگاوتی لڑاکوں کو بارودی لڑاکہ بنا کر دوبارہ سے یوکرین کی طرف بیج دیا اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ یوکرین دو طرفہ حملوں سے کیسے نپٹے گا پانچ منٹ کی جنگ میں بھنسے زیلنسکی 23 جون سے لے کر 24 جون کی آدھی رات تک ویگنر نے جو کچھ بھی روس میں کیا اسے دیکھ کر زیلنسکی کو لگ رہا تھا کہ 16 مہینے کی جنگ میں یوکرین کو پہلی بار پتن کی سینہ پر شاندار جیت حاصل ہونے والی ہے لیکن اب پتا چلا ہے کہ ویگنر گروپ کے چیف یوگینی پراغزن نے پتن کے ساتھ مل کر ایسا جنگی کھیل کھیلا ہے جس نے نہ صرف زیلنسکی کو دہلا دیا ہے بلکہ نیٹو اور امریکہ کا سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے اب یوکرین پر روس کے علاوہ بیلا روس کی طرف سے ویگنر گروپ کے 25,000 لڑا کے حملے کرنے جا رہے ہیں بیلا روس سے یوکرین پر ویگنر کا حملہ جس وقت روس کی سینہ یوکرین کی رازدھانی کی اوپر 30 سے زیادہ مسائلیں داگ رہی تھی اس وقت زیلنسکی اپنے جنرلوں کے ساتھ بانکر میں بیٹھ کر ایک ایسے پلان کو لے کر بہت خوش تھے جو انہیں روس پر جھیت حاصل کرا سکتا تھا زیلنسکی کو لگ رہا تھا کہ نیٹو اور پششم کے 80 دیشوں سے ملے 15 لاکھ کروڑ کے ہتھیار جو کام موسکو میں نہیں کر پا ہے وہ کام اب پتن کا ایسا وفادار کرنے جا رہا ہے جو 16 مہینے سے چل رہی جنگ کو ختم کروا سکتا ہے زیلنسکی کو لگ رہا تھا کہ ویڈنر گروپ کا چیف یوکینی پیروکزین نیٹو اور امریکہ کے اشارے پر یوکرین کی مدد کر رہا ہے لیکن دیکھئے جیسے ہی ویڈنر گروپ کے لڑاکے روس کے موسکو اور روستوف پہنچے پوتن نے صرف پانچ منٹ کے سمبودھن میں سارا گیم پلٹ دیا پوتن نے صاف کہا کہ جن ویڈنر لڑاکوں نے یوکرین کی سولیدار اور بخموٹ میں قبضہ کیا ہے اور اپنی جانے دی ہیں وہ روس کے اصلی ہیرو ہے پانچ منٹ کے جنگ میں بھنسے زیلنسکی اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا سولہ مہینے کی جنگ میں بوری طرح سے ہار رہا یوکرین ویڈنر گروپ کے ساتھ مل کر پوتن کو ہرانا چاہتا تھا ڈیفنس ایکسپورٹس کے مطابق پوتن نے پچھلے تین ہفتوں سے یوکرین کے کھیرسون خارکیو، میکولائی، لوہانز، زیپوریزیا اور رازدھانی کیو میں یوکرینی سینہ کو بوری طرح سے ہر آیا ہے اس دوران نیٹو، امریکہ اور یوکرین کی خفیہ ایجنسیوں نے پوری کوشش کی بیچ بیچ میں خبر آ رہی تھی کہ زیلنس کی ویڈنر چیف یوکرینی پیروکزن کو ترہ ترہ کے آفر دے رہے تھے یہاں تک کہ وہ یوکرینی پیروکزن کو جنگ ختم ہونے پر ستہ میں بڑا پد اور بڑا علاقہ بھی دینے کو تیار تھے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ یوکرین اور نیٹو ویڈنر گروپ پر اتنا بڑا داؤں کیوں لگا رہا تھا اسے بھی زرہ جان لیجے ویڈنر نے ہی پوروی یوکرین کے سولیدار پر سب سے پہلے قبضہ کیا تھا ویڈنر کے لڑاکوں نے ہی سولیدار کے بعد بخنوت میں آج مہینے میں قبضہ کیا ویڈنر لڑاکوں نے ہی یوکرین کے سپیشل فورس کے سب سے شاندار کمانڈو کمار ڈالا ویڈنر نے ہی پوروی یوکرین کے 35 فیزدی علاقے پر قبضہ کرنے میں روس کی کافی مدد کی ویڈنر کے لڑاکوں کی زبردست لڑنے کی شمتہ نے یوکرینی سینہ کی کمار توڑ کر رکھ دی یوکرینی سینہ کی لڑاکیں ویڈنر کے سامنے ٹک ہی نہیں پائے پوتین پر ویڈنر گروپ کا زبردست بھروسہ ہونے کی وجہ سے زیلنسکی ویڈنر گروپ کو توڑنا چاہتے تھے زیلنسکی کو لگتا تھا کہ 25000 ویڈنر لڑاکیں اگر ایک بار موسکو پر قبضہ کر لیں گے تو روسی سینہ کو آسانی سے 30 دن میں ہرا دیں گے لیکن ویڈنر گروپ نے زیلنسکی کچھال میں زیلنسکی کو ہی فسا دیا امریکہ نیٹو کو لگ رہا تھا کہ 4 جون سے یوکرینی کا کاؤنٹر اٹیک روسی سینہ کی رکشہ پانکسیوں کو تباہ کر ڈالے گا لیکن حقیقت میں یوکرینی سینہ کے 2500 سے زیادہ ٹینک مہت 17 دن میں تباہ ہو گئے یہاں تک کی کاؤنٹر اٹیک کی پہلے ہفتے میں یوکرینی سینہ کے 10,000 سینک مارے گئے امریکہ، برٹن، جرمنی اور فرانس سے ملے گھاتر ٹین، بکتر بان سب تباہ ہو گئے اسی لیے پشمی دیشوں نے ویڈنر کے کندے پر بندوق رکھ کر پوتن کو ہرانے کی کوشش کی لیکن وہ فیل ہو گئے اب ویڈنر گروپ کے 25,000 لڑاکیں پوتن کے لیے پھر سے وفادار ہو گئے ہیں جبکہ ویڈنر چیف یوگینی پیروکزن بیلا روس چلے گئے ہیں خبروں کے مطابق روس میں ویڈنر آدمی نے ویڈروہ شروع کیا تو پوتن نے لوکاشنکو کو فون گھومیا کافی دیر تک دونوں کے بیچ بات چیت ہوئے چرچہ ہوئے کہ کیسے ویڈنر چیف یوگینی پیروکزن کو منائے جائے ایک پلان تیار ہوتا ہے اور بات چیت گپت رہتے ہوئے فون کٹ جاتا ہے کچھ دیر بعد لوکاشنکو یوگینی کو فون لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ویڈنر لڑا کے موسکو سے باہر جائیں گے اور یوگینی بیلا روس جائیں گے اس بات چیت کے کچھ دیر بعد یوگینی پیروکزن ویڈنر گروپ کے لڑاکوں کو آدیش دیتے ہیں کہ روس کے سینکھ ان کے اپنے ہیں وہ خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں اس لئے آپ لوگ موسکو سے نکل جائیں چوک ویڈنر ہاتے لی رس فرمیرات مو ویشلی 23 ایوی نامارش سپرایدلیوستی لیکن سوال یہ ہے کہ آخرین چند کھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ کریملین پر خبزے کا ایرادہ رکھنے والے یوگینی پیروکزن اچانک اپنے لڑاکوں کو واپس بھیجنے لگا اور خود بیلاروس جانے کی بات کرنے لگا اس سے ہم آپ کو آگے بتائیں گے پہلے آپ یہ بھی سن لیجئے کہ ویڈنر چیف کیا کہہ رہا ہے پانچ منٹ کی جھنگ میں بھنسے زیلنس کی اصل میں ویڈنر گروپ کے لڑاکوں نے موسکو میں ایک بھی گولی نہیں چلائی اور نہ ہی کون بہایا اس کے پیچھے پوتنگ کا وہ وار گیم ہے جس نے یوگین کے ہوش اڑا دی ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ ویڈنر گروپ کے چیف بیلاروس کیوں جا رہے ہیں بیلاروس سے یوگین پر ویڈنر کا حملہ پششیمی میڈیا کے مطابق ویڈنر لڑا کے یوگین پر اب بیلاروس سے حملہ کرنے جا رہے ہیں بیلاروس کے درکشن میں یوگین ہے جبکہ اترپور میں روس پوروی یوگین کے بخموت اور سولیدار پر ویڈنر نے قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر روسی سینہ کو علاقہ سونپ دیا ہے اب سوال اڑتا ہے کہ بیلاروس کی طرف سے ویڈنر کیوں حملہ کرے گا اصل میں پوتن نے اپنے پرمانو بم بیلاروس بھیج دیا ہے لیکن ان کا تبھی صحیح طرح سے استعمال ہو سکتا ہے جب بیلاروس کی طرف سے روس کی پکڑ مضبوط ہو اسی لیے ویڈنر کے پچھے سزار لڑاکے بیلاروس کی طرف سے یوکرین پر حملہ کریں گے ویڈنر کے پچھے سزار لڑاکوں کو یوکرینی سینہ سے لڑنے میں مہارت حاصل ہو چکے ہیں اسی لیے باقبوط کے بعد اب بیلاروس کی طرف سے ویڈنر یوکرینی سینہ پر حملہ کرے گا راشترپتی پوتن کے آدیش پر موسکو اور روستوف میں زبرن گھسنے والے ویڈنر لڑاکوں کو ماف کر دیا گیا ہے اور انہیں موقع دیا گیا ہے کہ ایک پر پھر سے زیلنسکی کے یوکرین پر بھیشن حملہ کریں روس یوکرین جنگ میں بھوتن نے محض پانچ منٹ کے بھاشن سے یوکرین اور نیٹو کا پلان چوپٹ کر دیا ہے اب سوال اڑتا ہے کہ جب ویڈنر لڑاکے بیلاروس سے یوکرین پر حملہ کریں گے تو ایسے حالاک میں یوکرین دو طرف سے ہونے والے حملوں سے کیسے نپڑ پائے گا ویڈنر کے نام سے ہی یوکرین کی فوج سکمے میں آ جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایک ہفتے میں کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی